ہائی فرنس اس اس مییود یا بوچھنگ بیونڈ بولیوڈ پلس اید is upon us اور اس ہفتے آ رہی ہے دو بڑی فلمیں بڑے میاں چھوٹے میاں اور عجید وگنز میدان ہم نے کل میدان دیکھی تو آج اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چل دی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا and don't forget to press the bell icon فلم میدان it's directed by امیت رویندرنات شرما جنہوں نے اس سے پہلے بتائی ہو جیسی بڑیا فلم دی ہے اور اس کی مکہ کانی لکھی ہے سیون کوڈروس نے اور ڈائیلوگز میں ہے ریتے شاہ پلس دیرا کافی نام ہے اس میں رائٹنگ کریڈٹس میں میدان is a sports biographical film which is largely based on the life of india's greatest football coach سید عبدالرحیم جنہا پیار سے سبنی سوی رحیم صاحب کہتے ہیں اب بیسے تو india is a cricket mad country لیکن یدی میں آپ سے کہوں کہ یہ دور تھا جہاں پہ cricket it lag behind hockey and football تو ظاہر ہے زیادہ لوگ یقین نہیں کریں گے ہکی کی بات کریں تو india میں india has a rich history in hockey کئی tournaments کئی world cups اور کچھ olympic medal جیتے ہیں but 1980 کے بعد بھارت نے کچھ اتنا بڑے tournament نہیں جیتا ہے اور جو ڈیکلائن ہوئی تھی indian hockey کی وہ تو قریب 30 سال تک چلی and i think it's only in the last decade by hockey has somewhat revived itself لیکن جب بات آتی ہے بھارتیہ فوٹبال کی تو that is not a very rosy picture اب بھلے ہی indian فوٹبال یتنی مضبوط نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے اندر فوٹبال پاپیلر نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو ٹی شرٹ پہنی ہے وہ آسنل فوٹبال کلپ کی ہے that's my favorite club اور آج بھی اس دیش میں جب world cup آتا ہے تو پھر بھارتی ہے کیونکہ ہماری ٹیم تو نہیں کلپ کالیفائی کر پاتی تو اس لئے we support برازیل ارجنٹینا ان کی جرسیز پینتے ہیں and in the last 30 years جو کلپ فوٹبال کی popularity بڑی ہے بھارت میں بھی تو وہ دشاتہ ہے کہ ہمارے لوگ فوٹبال تو دیکھ رہے ہیں لیکن درواغے سے انڈین فوٹبال کے اوپر شاید اتنی لوگوں کی نظر نہیں اب کیا ان حالاتوں میں کیا can you really blame the انڈین current انڈین فوٹبال fans for not recalling یا پھر even knowing about the golden era of انڈین فوٹبال in the 1950s and early 60s انڈیا فوٹبال اس نے کافی اچھا کیا تھا world level پہ جس میں ہم نے کچھ titles جیتے تھے اور اس دوران جو کیک فیکٹر تھا ہماری ٹیم کے وہ تھے ہمارے کوچ سید عبدالرحیم اب جب عجید ایگون انہوں نے خود کہا کہ اس فلم کے آنے سے پہلے انہیں اس بھارتی فوٹبال کے glorious اتحاس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتا تھا تو یہ obviously آپ کو دشاتہ ہے کہ ہم کتنا آگے آ چکے ہیں کہ ہم اپنی فوٹبال ہیریٹیج اسے بھی شاید پھول گئے ہیں بٹھر یہاں کسی کو دوش نہیں دے سکتے بھی کافی لمبا سمیہ ہو گیا ہے over 60 over 60 years since انڈیا last won a major global tournament پچھل تیس سال میں آپ دیکھیں تو انڈین فوٹبال has largely made news for all the wrong reasons especially the poor administration bureaucracy اب پریئر انجن داس منشی اور پرفل پٹیل کے شاسن تو ختم ہو چکے ہیں لیکن بھارتی فوٹبال کا جو استر ہے وہ ابھی ابھی بھی الٹا اور بھی پیچھے چلا گیا ہے اب آپ سوچیں کہ یہ اگر 50 اور 60s میں بھارتی فوٹبال نے کافی اچھا کیا اس دور ہم نے we produce our greatest players پی کے بینر جی نیویل ڈیسوزا انگر راج you know so many تو ظاہر ہے شاید اس وقت جو ہماری all india فوٹبال فیڈریشن ہے وہ شاید کافی مضبوط ہوگی کافی پروفیشنل اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی یا پھر نہیں عمید شرمہ سائیون کودروس کی فلم میدان یہ آپ کو on field اور off field دونوں action کے بارے میں بتاتی ہے and it's largely told through the lens of coach سید عبدالرحیم اب ایک team support میں تو individuals identities معنیت نہیں رکھتی خاص کر فوٹبال میں اور شاید اس لئے یہاں دات دینی پڑے گی رہا director صاحب کی انہوں نے اپنی فلم کا نام کسی انسان کے نام پہ نہیں بلکہ اس کا نام میدان رکھا ہے which obviously means ground پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو بھارتی sports film ان کا کچھ record اتنا کچھ خاص نہیں ہے اور اس لئے یہاں پہ دات دینی پڑے گی امیت شرمہ کی جنہوں نے ایک ایک important chapter لیا ہے بھارتی رتیحاس کا اور اسے بڑی ہی میں کہوں گا سرل طریقے سے اور realistic approach اپنا ہے اس کہانی کو کہنے کے لیے اور رتیح شاہ نے جو dialogues بھی لکھے میرے خال سے کافی simple ہے لیکن audience تک وہ اپنی بات ضرور پچھاتے ہیں اب میں یہاں کوئی comparison تو نہیں کر رہا ہوں لیکن sports filmوں کی بات آتی ہے بولیوٹ سے تو پھر پرتم نام جو ہے وہ ہے چک دیکھ انڈیا that was based on the triumph of indian women hockey team at the 2002 common dwell games اس کہانی میں دیکھئے شارو کھان played کوچ کبیر کھان and like any good coach you know a good coach always likes to stay in the background on the focus وہ ہمیشہ focus ڈالتا ہے اپنے players کے اوپر لیکن بیدان میں تو اجے دیگوان stands like a colossus figure اب ideally i don't think یہ اچت ہے ایک for a good sport biographical film بھر اب کیونکہ سید صاحب کا جو یوگدان بھارتی فوٹبال میں وہ اتنا بڑا ہے جو ان کی personal story ہے اور خاص کر کن حالاتوں میں انہوں نے بھارتی team کو coach کیا ایتنی وہ کافی قابل تاریخ ہے ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا کہ چگلے انڈیا میں تو جو original coach میر انجن اپنی شاہد نیجی زندگی بھی کافی تھوڑے سی پرائیویٹ سی اتنا بولتے نہیں اور انہیں اگر ایسا character دے دیا جائے جو صرف اپنا کام کرتا ہے بولتا کم ہے تو اس میں تو بلکل ہی natural ہے اور میرے خیال سے انہیں کافی اچھا کام کیا ہے اب آج کے بڑے فوٹبال کوچز اگر آپ دیکھیں مکل آر تیٹا دیگو سیمیونی یوگن کلپ تو یہ کوچ سے جیادہ کئی بار یہ آپ کو ملٹری جیسے لگتا ہے لیکن یہاں پہ جو پوٹریل کیا ہے سید عبدالرحیم کا دیو دیو گر اگر اگر ان کی ٹیم ہار جس کنوکشن سے انہوں نے یہ کیا کیا وہ بہت ہی کہوں گا it's one of his finest career performances رہیم صاحب کی نیچی زندگی میں بھی جو ان کا رسطہ رہا اپنے بیوی سائرہ بی پریہ منی اور بیٹے سے وہ بڑا interesting ہے پریہ منی the last two years have really few years have really belong to him and article 15 ہو family man ہو وہ ایک سے ایک بڑی performances دی اور یہاں پہ بھی انہوں نے کمال کا performance دیا ہے ایک چیز میں اور آٹ کرنا چاہوں گا عجید دیگون کے بارے میں جو شاید ایک common factor بھی ہے سیید صاحب سے کہ دونوں کو سگرٹ بہت پسند ہے اب دیگون جو اتنا تھوڑا بات ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں شوکیر ہے سگرٹ کے اور جب انہیں ایسا کوئی character play کرنا ملے جس کے ہاتھ میں اکثر سگرٹ رہتی ہے تو ایک در رہتا ہے کہ بھئی پوری پچھر پھر بس cigarette smoking is injurious to health کا disclaimer دیکھنے کو ملے گا لیکن اچھی بات یہ کہانی آگے بڑھتی ہے اور رحیم صاحب کوئی احساس ہوتا ہے یہ بری عادت ہے بس میں یہی کہوں گا کہ شاید عجید عجید دیون کی پتنی کاجول اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی شاید سوچ کھلاڑی ہے جس کے اندر ہمارے گریٹس لیجنڈ ہیں پی کے بینر جی چونی گو سوامی تھنگ راج جرنیل سنگ سو پھر ان کا کام تو بس آپ دیکھیں تو آن فیلڈ فوٹبال کھلنا ہی رہ جاتا ہے فلم کے ختم ہونے کے بعد جب آپ کریٹس دیکھتے ہیں کریٹس میں جب فوٹوز آتی ہے ایکٹر کی جنہوں نے کیا کیا کریکٹر پلے کی ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ اس کی کسٹنگ کتنی بڑیہ ہے اور ہر ایک 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 جنہیں اس میں سیلیٹ کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی شکل اس ریال فوٹبال پلیئر سے تھوڑی میچ کرتی ہے پور دی یرز بولیوڈ سپورٹ فلم have acquired a certain template جہاں پہ بات آتی ہے انٹیگنیس کی تو یہاں بھی آپ کو دیکھتا ہے کوئی ایک کوچ ہوگا کوئی ایک گورنمنٹ اوفیشل ہوگا یا پھر کوئی ایک کریٹک اب اس فلم میں جو انٹیگنیس ہے وہ گجراج راؤ ہو پڑیز روی چوہندری کافی کمال کا کام کیا ہے لیکن once again we would say کیا ایک جنرلسٹ کی طاقت اتنی ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک جنرلسٹ اس کی جگہ وہاں بنتی ہے The one pessimist who's likely to raise brows in میدان is this character Shubankar that's played by actor-politician Roodranil Ghosh. ویسے تو بھارتی فوٹبال کی بات آتی ہے تو پھر بینگول it's the pioneer جو history رہی ہے اس کی rich legacy کی اسے تو کبھی بھی کوئی question نہیں کر سکتا. اس فلم میں جو کچھ دکھایا ہے کہ ایک certain بینگول باعث ہے. I don't know how football fans in Bengal, you know, they will take to this. and also I would say the kins, the descendants of the then AIFF presidents جس کے اندر 1950 سے 60 تھے, there was one Fankaj Gupta and then there was another gentleman, you know, 60 سے 75 تک رول کیا تھا. This was Manindra Dattar Ray. But I don't think their descendants will definitely be pleased at the representation of AII president in this film. अगर आप रूद्रिलिश गोष्ट के career में देखें तो वो एक अच्छे actor तो बताए जाते हैं, लेकिन उनका political career के लिए वो ज्यादा बहुशूर है. इन्होंने अपनी शुरुवात की थी by with CPI. फिर वो त्रिनवल Congress में गए और दोजार एकेस में वो TMC छोड़के वो फिर BJP में आ गए. मुझे यकीन है कि चाहिए इस किरदार और इस Bengal बाइस को लेके, जो Kolkata के जो पार्क स्ट्रीट है, जाद़पूर उनिवर्सर्टी है, Kolkata is known to be the intellectual capital of the country, तो महाँ उन स्ट्रीट और उनके कॉफी हाउसे में इस कारेक्टर को लेके तो जरूर चर्चा होगी. The most eye-catching thing in the film has to be the hostile reception to Indian contingent at the 1962 Asian Games in Indonesia. फिल्म में बताया गया था कि एक भारती official उनने एक बड़ा loose बया दिया था, जिसके कारण Indonesian public भड़क गई थी और फिर वो सड़क पे भी उतर आये थे भारत की sports team के खिलाफ कि आप वापस अपने देश चाहिए. यहाँ में जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप Indian sports का, खासकर Olympic sports का एतिया सब देखे, चाहिए हो Asian games हो, Olympic sports हो, तो भारत में काई बार sports player से ज़्यादा आप देखेंगे, जो तादात रहती है, वो government officials, sports bodies के officials उनकी ज़्यादा रहती है, यह तो मेरे खाल से एक बिमारी है हमारे sports system में. थोड़ा बहुत आप history में देखेंगे कि जो actual बयाँ आया था, वो तो शायद it came from the top office of Indian government, जिसके कारण उस वक्त थोड़ा बहुत diplomatic relations train हो गए थे. जो football scenes है, मेरे खाल से काफी अच्छे shoot गएंगे हैं, अगर आप ज्यान से देखेंगे कि जो fast-paced action है, उसके अंदर जो camera है, वो जालतर बस player हों के pairों पे है, I can assume कि उन scenes में actual football players हैं, लेकिन जब mid shot आता है, तब आपको वो actors देखने को मिलते हैं, और वो shot जाहिर है, उनकी अपनी एक pace है, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है. Overall film का आप देखे, cinematography काफी अच्छी है, इसका production design काफी अच्छा है, यह आपको एक ऐसास दिलाता है, उस दौर का 50-60s का भारत का and the foreign countries जो आपको इस film में देखने को मिलेगी. Certain creativity is used in the depiction of football matches, जिसमें मेरे खाल से कोई बुराई नहीं है, because after all, who doesn't like to see a last minute goal or incredible saves in the 90th minute? हाँ, बस जो मैं कहूँगा, एक blood-spitting coach का जो visual है, वो थोड़ा शायद इतना pleasant नहीं है. There's never a perfect team and definitely never a perfect film. Amit Sharma's meidhan has its rocky patches, but जैसा इस film के देशी commentators ने कहा, that's played by Vijay Moria and an actor called Avilash, पढ़िया कामें दोनों का, तो जैसा कि इस दोनों commentator ने एक बड़ी अच्छी line कही, इस film के दौरान, commentary के दौरान की, इस खेल में हम अपने हातों से नहीं, बलकि अपने पैरों से अपनी किस्मत लिखते हैं. हाँ, यहां लेकिन कहना पड़ेगा, the only exception to this is the great Diogo Maradona and his hand of God. यदि आफ फुटबॉल के दिवाने हैं, तो मैं आप से गुजारिश करूँगा, जरूर जाएए, मैदान को देखिए, it will be worth your time and money. और रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फिल्म को पांच में से तीन स्टार्स.